ہلو مائی ڈی ایڈ فین ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگنیل برک سنٹر گائل جیسا کہ میں نے تم نیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس بار جون میں اگزام نہیں ہوں گے اس کے لئے میں بتا دوں آپ کو جون میں فائنل ہوگی ہے لگ وقت کی جون میں اگزام نہیں ہوں گے کیونکہ اس کا لوجیکلی بھی کافی ہے اور انٹرنل سورس جو ہے اگنیل کے ان سے بھی مجھے بات پتا لگا ہے کی اگزام جون میں کنڈکٹ نہیں کرائی جا سکتے ہیں یادیہ لیسن اس کا کئی ہے جیسے ہی جس لائک جن کا سیکنڈ یئر دوہزار اکیس میں اگزام تھا ان کا اگزام مارچ اور اپریل دوہزار بائس میں ہوا ہے سیکنڈ یئر کا اگزام انہوں نے تب دیا ہے اور ان کا تھرڈ یئر کا اگزام جون دوہزار بائس میں ہونے والا ہے دو مہنے کے اندر دوسرا اگزام وہ نہیں دے سکتے ہیں سو تھوڑا سا گیپ ان کو چاہیے ساتھ ہی ساتھ نومل سے بات ہے کہ ابھی تک جو اپریل میں اگزام ہوئے ہیں ان کے ریزلٹ ابھی تک ڈیکلیئر نہیں ہوئے ریزلٹ ڈیکلیئر ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے ریزلٹ ڈیکلیئر ہونے کے بعد ہی آتے ہیں تھارٹ ریزن ہی ہے کہ انہوں نے اگنوں نے ابھی بھی ایک جامنیسن فارم نہیں نکالا ایک جامنیسن فارم کے لیے انٹرنل سورس جو ہے ان سے یہ پتہ لگا ہے کہ نوملی 22 یا 23 ماہ کو کومیں بھی ایک نوٹیس جاری ہو سکتا ہے ذراں کیلئی ہو سکتا ہے کہ جامنیسن فارم ہی نکال ہے کوئی نہ کوئی انفرمیٹھن جروڑ آیا ہے یا 22 یا 23 ماہ کوئی نوٹیس آنے والی ہے ہو سکتا ہے ایک جامنیسن فارم ہی نکل جائے کیوں کہیں نہ کہیں یہ امید لگائے جاری ہے کہ جامنیسن فارم جو ہے آپ کے وہ نکلے گا آپ کا کب آہے last of May last of May declare کہ ہو سکتا examination form نکلے اور examination form نکال دکھے کہ میں نے check کیا examination form ابھی تک نہیں آیا examination form نکلنے کے بعد دو maximum 2 semana exam form بڑھے جاتے ہیں 2 maine 45 زندہ normal time بڑھے جاتے لیں اگر late 1 maine time دیتے ہیں Cole مال لگ کی last day میں on جون تک زیادہ سن فرم بڑے جائیں گے دین اس کے کچھ دن اک باد بیس یا بیس دن کے اندر آپ کے ہال ٹکٹ دیکلر کر جائیں گے دس دن کے بعد ہی ہال ٹکٹ تو بھی آپ کا ایکزام کم سے کم جولائی لاسٹ یا اگست می بھی موسٹ پروبولٹی چانس یہ ہے کہ ایکزام جو کنڈکٹ کرائے جائیں گے وہ کرائے جائیں گے اگست میں جولائی لاسٹ میں ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ دس یا بارہ پرسن موسٹ پروبولٹی چانس ہے کہ جولائی لاسٹ میں شروع کریں آدھر بیس ہنڈے پرسن چانس ہے کہ ایکزام جو ہوں گے وہ اگست میں ہی ہوں گے جہاں تک انٹرنل صورت سے پتہ لگ رہا ہے یہ چیز اور اگزامیشن فرم بھی آپ کا ایکزامیشن فرم نکلے گا آپ کا مئی میں مئی لاسٹ میں اور 22 اور 23 مئی کو کوئی نہ کوئی ڈیکلیرسن کہیں نہ کہیں سے اگنو کی طرف سے جنرور رہے گا جس میں یہ چیز کہا جائے گا کہ ایکزامیشن فرم کو لے کہ کیا بات سٹیٹمنٹ ہے کیا نہیں کیونکہ ابھی خود اگنو ہی اس چیز کو پروبٹنے گا پائے کہ اگنو نے ابھی تک ڈیکلیر نہیں کیا ہے ابھی تک ڈیکلیر ہونے کے بعد ایکزام کی بات کہیں جائیے کچھ بھی ابھی تک ڈیکلیر نہیں کیا گیا ہے میں یہ اگر آپ ابھی تک اس چلیل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا بھولے نہیں ہم آپ کے لئے کنٹنیو اپڈیٹ پروائیڈ کریں گے شکریہ بہتار لیے کچھ اگر آپ کی قابل کا سورشہ شکریہ بہتار لیے کچھ بہتار لیے کچھ بہتار کچھ بہتارول لیے کچھ بہتراین